بسم اللہ الرحمن الرحیم غم اور مشکل کے وقت کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پریشانی اور مشکل کے وقت جو شخص آیت الکرسی اور سورہ بکرہ کی آخری آیتیں پہٹ لیا کرے اللہ تعالی اس کی فریاد رسیق فرما کر پریشانی کو دور فرما دے گا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرے تو اللہ تعالی اس کی بیچانی دور فرما دے گا اور فرمایا غم اور مشکل کے وقت اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ پڑھا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرشانی کے وقت ان دعائوں کو پڑھا کرتے تھے تو آئیے وہ دعائیں سیکھتے ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ العظیم الحليم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الكریم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بہت مرتبہ والا ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ ہی عبادت کے قابل ہے جو آسمانوں اور زمین اور بزرگ اور برتر عرش کا رب ہے نمبر دو لا الہ الا اللہ الحليم الكریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی اعوذ بک من شر عبادك حسبي اللہ حسبي اللہ ونعم الوکیل کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جو بہت مرتبار اور بزرگ ہے اللہ ہی کے لئے پاکی ہے جو آسمانوں اور زمین اور بڑے عرش کا رب ہے اللہ رب العالمین کے لئے ساری تعریفیں ہیں اے اللہ میں تیرے بندوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ ہی مجھے کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے نمبر تین اللہم رحمتکا ارجو فلا تکنی الى نفسی الہی میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں کہ ایک لمحہ بھی مجھ کو میرے نفس کی طرف مت چھوڑ اور میرے سب کاموں کو درست کر دے تیری سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں یا حیو یا قیوم بی رحمتکا استغیف اے ہمیشہ زندہ رہنے والے سب کے تھامنے والے میں تیری رحمت کے ذریعہ فریاد رسی چاہتا ہوں نمبر پانچ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا وقنا عذاب النار اے ہمارے پروردگار دنیا اور آخرت میں ہم کو بھلائی عطا فرما اور عذاب و دوزق سے ہمیں بچا موسیقی